ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو اس کے دوران ہم اپنی بجیز کو لونی میں جائیں گے اور اپنی بجیز کو لونی میں کیونکہ ہمارے کنگ کے دوستو بہت خوبصورت کلر میں ہمارے پاس بجیز آئے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ٹی سی بی کا بڑے سائز کا جو پیر ہے جو سامنے دیوار کے مٹکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو دوستو وہاں پہ جا کے کیونکہ ایک بچہ وہاں سے باہر گرا ہوا اور بار بار مجھے اندر باہر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے میں باہر سے دیکھتا ہوں وہ کبھی باجرے کے پاس آ رہا ہے کبھی پھر سیڑیوں سے نیچے جا رہا ہے تو دوستو اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کیسا دیکھتا ہے کیونکہ بہت یونیک کلر میں مجھے دور سے تو کچھ بلو بلو شیڈ ملا لگے تو بلوک کو آہر تک دیکھیں گے تب ہی آپ جان پائیں گے کہ کیسا ہمارے وہ کنگ سائز کے باہر وہ بجیز دوستو بڑے سائز کے ہیں یہ چھوٹے ہیں تو دوستو یہ اندر جا کر ہی پتہ چلے گا تو اندر چلتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ سے میں اپنے بجیز کو لونی کے اندر آ چکا ہوں اور کافی دنوں بعد آیا ہوں تو بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ دوستو کس طرح سے ہمارے سارے برڈز کوئی سٹک پر بیٹھا ہوئے کوئی نیچے بیٹھا ہوئے اور کوئی نیچے ہی بلکل ہیس ڈاؤن تو دوستو نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے یہ ریکھیں ایک بچہ اوپر چلتا ہو آرہے اور یہ ہمارا کینگ بجیز کا بچہ ہے جو کہ ٹی سی بک ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا قریب سے تو دوستو اس سے پہلے ہم اپنی بجیز کی جو ہماری مٹکیوں کی پروگرس ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ریکھیں یہاں کا ماشاءاللہ سے دوستو جو بیبی ہے کافی اچھے طریقے سے بڑا ہو رہے اور فیمیل اس کے اوپر بیٹھتی ہے باقی انڈے یہاں سے خراب ہو چکے ہیں اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ایک انڈا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک انڈا بلکل خراب لگ رہا ہے اس کے کلر سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ دوستو یہ والا انڈا خراب ہو چکا ہے تو آگے جاتے ہیں اور آگے چل کر دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ والی مٹکی بلکل خالی ہے اور باقی دیکھیں لائن میں سارے ہمارے برز کے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے یونیک یونیک اور بڑے مزے کے کلر ہیں یہ دیکھیں کوئی ییلو ہے کوئی بلو ہے کوئی مطلب عجیب عجیب سے کلر ہیں جو کہ بہت کچھ شروع کلر ہیں دوستو اور نیچے والی مٹکی میں بھی دیکھتے ہیں اور سب سے پہلی مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں بریڈنگ کتنے پیارے دوستو لگ رہے ہیں اور ایک دو ایک دو تین چار دوستو مجھے چیک کہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے چاروں کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے ان کے پیرنٹس تو دیکھیں ایک بلیک آئی بلکہ سارے ہی بلیک آئی یہ مجھے لگ رہا تھا ییلو والے میں سے ہمارے پاس بلیک آئیز نکل آئی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی پروگرس ان کی آئی ہے کس طرح سے آپس میں ہل رہے ہیں تو دوستو مجھے چار یا پانچ نظر آ رہی ہیں ایک دو تین چار بلکہ چار سار ہیں تو دوستو چار ہی چیکس ہوں گے چاروں کی گروت بہت اچھی کیوئی ہے اور آپ دیکھیں ان کے پوٹے بغیرہ بھی کافی زیادہ پھل ہیں تو دوستو نیکس میں جاتے ہیں ماشاءاللہ سے پانچ کے پانچ انڈے ہمیں فرٹائل نظر آ رہے ہیں کیونکہ انڈوں کا کلر بتا رہا ہے انتریب ان میں سے بھی چھوٹے چھوٹے چیکس ہمارے پاس آ جائیں گے اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے نیکس مٹکی میں ایک بجری کا جو بچہ بیٹھا ہوئے بس بڑا ہی ہو چکا ہے فلائے کر کر باہر ہی آ جائے گا دو تین دن کی بات ہے دوستو یہ بھی ماشاءاللہ سے فل فلائے کرنے لگے گا اور نیچے والی مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیچے والی مٹکیوں میں ماشاءاللہ سے فیلو کی جو مادی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اس کا کلر بہت ہی زیادہ پیارا ہے اور دو انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں انڈے فرٹائل ہی لگ رہے ہیں تو آگے مٹکی میں بھی دیکھیں گے لیکن یہ دوستو یہ جو فیمل ہے اس کا کلر مجھے بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے آپ دیکھیں کتنا یونیک اور کتنا مطلب ایک چڑی کے کلر کا چڑیہ ایک ہوتی ہے تو ویسے دوستو فیلو اس کے اوپر پا رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے آئیز کا کلر آپ دیکھیں کتنا ریڈ ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے دوستو اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی میں دوستو ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دو چکس ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ایک انڈہ اور بھی ہے اس میں سے بھی چیک نکلے گا کیونکہ انڈے کا کلر بہت زیادہ وائٹ ہے اور باقی آپ دیکھیں کہ دونوں انڈے خراب لگ رہے ہیں لیکن تین بچے یہاں پہ آئیں گے دو یہ ہیں اور ایک انڈہ اور فارٹائل ہے تو دوستو یہاں پہ بھی اچھی ہی امید ہوگی اور یہاں پہ نیکس مٹکی چھوٹی ہونے کی وجہ سے خالی ہے تو ما شاء اللہ سے دوستو یہ بیبی بھی کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ ریڈ آئی لگ رہا ہے کیونکہ اس کی آئیز آپ دیکھیں ہلکی ہم کی ریڈش ریڈش شو ہو رہی ہیں مجھے سائیڈ سے تو یہ بھی ریڈ آئیز نکلے گا اور ایک بیبی ہے اور ما شاء اللہ سے نیکس مٹکی میں جاتے ہیں یہ یہاں پہ کوئی بلو کلر والی فیمل ہے دیکھیں آپ پر سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بلو فیمل کا آنا جانا ہے سکائی بلو فیمل ہے اور ایک دو تین چار کے قریب انڈے ہیں چاروں ہی ٹھیک لگ رہے ہیں اسے فیمل بیٹھی ہے باقی ہمیشن کی طرح سے یہاں پہ اس نے انڈے دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے تو نیکس مٹکی میں بیٹھیں ہیں تو نیکس مٹکی میں ما شاء اللہ سے یلو فیمل نے دوستو دوبارہ سے انڈے دے دیئی ہیں اور تین انڈے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آگے چلتے ہیں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ما شاء اللہ سے دوستو یہاں پہ بھی ایک ڈیبی آیا ہوا اور بہت اچھی گروہ ہوئی ہے باقی دو انڈے تو بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں دو آئی تینک خراب ہو چکے ہیں سامنے بھی جائیں گے اور وہ دیکھیں ما شاء اللہ سے یلو فیمل کا پتھا بائر آیا ہوا یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت پیارا ہے اور یہاں پہ تن کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آہر کار یہاں پہ مٹکیوں میں دوستو کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ما شاء اللہ سے دو انڈے یہاں پہ دونوں فرٹائل لگ رہے ہیں اور آج کل میں دوستو یہ انڈے دیوں ہیں یہ نہیں ہے کہ پرانی بات ہے اور یہ اس مٹکی میں آپ دیکھیں ایک انڈا خراب ہے ایک فرٹائل ہے اور نیکس چھوٹی مٹکی جو ہے یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور بڑی مٹکی میں دیکھیں تو ما شاء اللہ سے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ نو پس یارہ کے قریب انڈے ہیں جن میں سے کچھ تو فرٹائل ہیں کچھ بالکل بھی فرٹائل نہیں ہیں انڈوں کا کلر بتا رہا ہے کہ کچھ انڈے خراب ہو چکے ہیں اور کچھ میں تو دوستو بچہ باقی ہے اوپر مٹکی میں دیکھیں چھوٹی مٹکی ہے اور بچوں کی تعداد آپ دیکھیں ایک دو تین چار کے قریب ما شاء اللہ سے بچے ہیں سیم جیسے کہ آپ نے دوسری روح میں ہم نے یہ والی مٹکی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مٹکی میں دوستو بچے تھے یہ ریکھیں سیم یہاں پہ جیسے بچے ہیں ان کی گروتھ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی مطلب یہ کچھ ٹیز پہلے نکلے ہوئے ہیں اور جو اس طرف بچے ہیں یہ تھوڑے سے ان سے چھوٹے ہیں لیکن ما شاء اللہ سے گروتھ ان کی بھی کافی اچھی ہیں ان کے پیرنٹس اچھے سے پال رہے ہیں چار یہاں پہ ہیں چار وہاں پہ ہیں تو آٹھ بچے یہاں پہ ہو گئے ہمارے پاس اور یہ والی مٹکی خالی ہے نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ما شاء اللہ سے دوستو یہاں پہ دو بیبیز ہیں دونوں کی گروتھ بہت اچھی ہوئی ہے آپ دیکھیں پوٹے وغیرہ ان پہ بلکل سوجے ہوئے ہیں بڑے پڑے ہیں اور ما شاء اللہ سے دو انڈے یہاں پہ خراب ہیں لیکن دو بیبی بھی آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ فیمل کا پہلے بھی ایک بچے ایک سپیر ہو چکا تھا اور نیکس مٹکی خالی ہے باقی بلوک کے اندر دوستو وہاں پہ ہم دیکھ نہیں سکتے یہاں پہ بھی فیمل کا آنا جانا ہے بچوں کی آواز آتی رہتی ہے تو یہاں پہ بھی دوستو کچھ نہ کچھ حرکت چل دی ہے لیکن یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی برڈز کا آنا جانا ہے اور اب آپ کو سامنے والی رو بھی دکھاتا ہوں اور جو اپنا کینگ سائز کا مطلب بہت یونیک قسم کا کلر نکل ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ نیچے ہیں ہمارے سارے برڈز دو برڈز یہاں پہ ہیں جو کہ اڑھ نہیں سکتے تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارے برڈز ہیں دوستو دونوں کا پارٹنر شیپ ہے مطلب دونوں میل ہیں اور پورا دن نیچے ہی گھمہ پھرا کرتے ہیں اور اب یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ والی مٹکی خالی ہے یہ والی بھی خالی ہے دوستو اور یہاں پہ کونے میں لیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس مٹکی میں آتے ہیں یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے یہاں پہ زیادہ تر مٹکیاں دوستو خالی ہی ہیں اور یہ رہے ہمارے کینگ سائز کے دوستو بچے ایک بیبی باہر ہے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ سے بھی دیکھیں ان کی گروڈ بہت اچھی اور یہ تین بچے یہاں پہ ہیں دو یہ پال رہے ہیں ایک بچہ خود ہی باہر گر گیا فلائی کر کے تو اس کو بھی دوستو اندر ہی چھوڑوں گا کیونکہ باہر اس کو اچھی طریقے سے فیڈ نہیں مل رہی اس کو اٹھا کر اندر چھوڑوں گا تو اٹھانے سے پہلے آپ کو پہلے یہ والی مٹکیاں دا دیتا ہوں کہ کیا یہاں پہ کچھ ہے تو دوستو یہاں پہ کچھ نہیں ہے سنڈے وغیرہ نیچے انہوں نے پھینگ دی اور سفائی بھی کر لیں گے کیونکہ کال سنڈے آ رہا ہے تو یہاں ساری ہمیں سفائی بھی کرنی پڑے گی اور وہ دیکھیں ہمارا کینگ سائز کا کیونکہ اس مٹکی میں تین بیبی تھے اور ایک بیبی یہاں پہ ہے تو دوستو اس کو میں آرام سے اٹھاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت تیارا بیبی ہے سر سے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ موٹا ہے اور اس کو انگلیوں کے درمیان میں اس طرح بکڑ کر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو اس کے گھر میں چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آگیا اپنے بین بھائیوں کے پاس اور تینوں بچے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے میں اس کو نوٹس کر رہا تھا کہ یہ اپنے جو کیج ہے یہ مٹکی ہے اس سے بہر چلا جاتا تھا یہ دیکھیں کونے میں اب کیسے سونے والی شکل بنا لیے اور یہ تینوں جو ہیں ہمارے پاس ٹی سی بی سائز ہے بگ سائز والے جو ہمارے پیرٹس ہیں آپ کو ابھی وہ بھی دکھاؤں گا میل فی میل یہ انہی کے بچے ہیں اور تینوں کا کلر آپ دیکھیں بہت وینیک کلر ہے یہ والا بہر تھا اور یہ جو دو ہیں دوستو یہ ماشاءاللہ سے ابھی اندر ہی ہیں تین چار دن لگیں گے یہ بھی اپنی مٹکیوں سے بہر آ جائیں گے اور بہت ہیوی سائز کے بنیں گے کیونکہ ابھی تو یہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ درہ درہ ویسا ہوا ہے کیونکہ کافی دن اس نے بہر گزا رہا ہے یہ مجھے فینل لگ رہی ہے درمیان والی اور جو سائیڈ والا دوستو وہ دیکھیں وہ میل ہے جو بہر گرا ہوا تھا درمیان والی فینل ہے اور یہ کوئنے والا بھی میل لگ رہا ہے ایک فینل لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ان کی بہت مٹکی پھوڑی دنڈی ہو چکی ہے بس ہفتے کی بات ہے یہ تقریباً بہری آ جائیں گے ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے باقی ہمارے سارے برز ہیں ان کے پیرنس پر آپ کو دکھاتا ہوں باقی یہاں پہ مٹکی ریکھیں یہاں یہ فالی ہے سارے برز ہمارے اوپر کی طرف چلے گئے ہیں اوپر میں جاؤں گا تو سارے فلائے کر کے دوسری طرف آ جائیں گے یہ دیکھیں سارے کچھ یہاں پہ ہیں کچھ ہدروں دروڑ ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو برز دکھاتا ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سارے کلونی کے اور کچھ کلونی کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ایک گروپ ہمارے پاس یہ ہے اور ایک گروپ سٹک والا باقی ہمارے سارے برز جتنے بھی ہیں دیواروں پہ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس گرین بجری بھی بہت ہی زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے یہ والا جو سارا آئیریہ ہے یہاں پہ گرین بجری سارے چپکے ہوئے ہیں یہ بلو والا ایک پیر تھا بہت خصورت یہ وائٹ والا کچھ فیملز اب اندر بھی بیٹھ ہوئی ہیں یہاں پہ بھی فیمل بار بار آ رہی ہے اور اپنے بچوں کو نوٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے بچوں سے کیا کر رہے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ سے پوس ہم نے جو پیر ہے جس کے بچے آپ کو میں نے ابھی مچکی کے اندر بتائیں یہ والا بڑا سائز کا رائٹ طرف میل ہے اور جو ہمارا لیفٹ طرف ہے وہ فیمل ہے بلیک پروں والی فیمل ہے یہ جو ییلو اوپر بڑے سائز کا دوستو یہ والا میل ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میل ہے یہ والی فیمل ہے اور ان کے بچے ہمارے پاس تین آئے ہیں ابھی میں نے جو پکڑ کر مچکی میں چھوڑا ہے باقی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے برڈز بہت زیادہ ہیپی ہیں یہ فیلو کا پیر کتنا خوبصورت ہے اسی کے بچے مجھے یہ لگ رہے ہیں اور ایک فیلو کی فیمل یہاں پہ بیکھی رہی ہے یہ تو میری فیوریٹ فیمل ہے بس کچھ تین و بعد اس کے بھی بچے آ جائیں گے تو بہت زیادہ ہیپی ہوں گا میں باقی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کو لونی کا نظارہ آپ کے کریں تو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا کیونکہ آج ہمارے سیٹ اپ پہ ہمارے کھین بجیز کی فسٹ پلائے بھی تھی ماشاءاللہ سے اس نے پہلی فلائے بری ہوگی باہر آیا ہوگا اور آج میں نے مککی میں دوبارہ واپس پی چھوڑا ہے بہت مزے کے کلر آئے ہیں اگر ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائے گا اپنا بہت زخیار رکھی گا ملتا ہوں نیکس سلوگ میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ